موسیقی اسلام علیکم میں ہوں بشرا سلمان آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم سے ایک ای نیوز ایک نظر آج کی ہرلائنز پر عمران ہان گھٹیا زبان استعمال کر گئے کشمیر کا محور خراب کر رہا ہے راجہ فاروق حیدر ہان ریا ریاستی جماعتوں نے تحریک ازادی کو کمزور کیا ہے سردار عطیق احمد ہان عمران ہان نے ناچ گانا پلچر لاکر اسلام اور پاکستان سے گھداری کی ہے راجہ پرویز اشرف یوسف رضا گلانی اے کے ٹی وی اخبار حیدر اور ایشیا ریڈیو نے توہین امیز رویے کی وجہ سے زمنی لیکشن کی سیاسی کورج کا بائی کارڈ کر دیا میرپور کے زمنی لیکشن کو ہر صورت میں شفاق بنا دیں گے ایس ایس پی ارفان سلیم میرپور میں ملازمین کا حکومت کے حلاف بڑا مظاہرہ بھوک ہرتال کر دی اب حبر تفصیل کے ساتھ ازاد کشمیر کے اوبوزیشن لیڈر راجہ فاروق حیدر ہان نے کہا عمران ہان گھڑیا زبان استعمال کر کے کشمیر کا مول خراب کرنا چاہتے ہیں کشمیر شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے یہ ڈانسروں اور گلکاروں کی دھرتی نہیں عمران خان ناچ گانا کلچر شروع کر کے تحریکی ازادی سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں ازاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار اعتی کے احمد خان نے کہا غیر اعتی جباتوں نے تحریکی ازادی کو کمزور کیا ہے 29 مارچ کو عوام مسائل سے چشن پوشی کرنے والوں کا محاصبہ کریں گے میڑپور میں الیکشن مہم کے دوران پیسہ منگلہ ڈیم کے پانی کی طرح بہایات جا رہا ہے پاکستان کے دو سابق وزیر اعظموں یوسف رزا گلانی اور راجہ پرویز اشرف نے اپنے بیان میں کہا عمران خان نے ناچ گانا کلچر لاکر اسلام اور پاکستان سے غرداری کی ہے عمران خان نے ازاد کشمیر آ کر مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کا ذکر نہ کیا اب مقابلہ دو تیزموں کے درمیان ہے بیسر سبتان کی اب اگلی منزل بھی جے پی ہے اب پیش ہے اوڈم کے میر کونسل فیدہ حسین کی ایک اینیوز سے خصوصی گفتگرو اوڈم نے مسائل پوچھنا جس نے اپنے کمیونٹی نے مسائل لن لوکہ نے ڈی ایس ایس نے مسائل لن اس طلابہ لوکہ نے ہاؤس بینیفٹ نے مسائل لن کونسل نے مسائل لن بچہ نے سکولہ نے مسائل لنے اس طلابہ لوکہ نے مسائل لنے سب سے پہلے میں اپنا ایک اے ٹی وی دے شکریہ ادا کریں گا کہ انہوں نے موقع دیتے آئے کہ اپنے ویورز اور میرے خواست کر کے اوڈم دے کشمیری اور پاکستانی اور باقی جڑی آبادی ہے کہ انہوں نے رو برو ہو کے میں دو چار گلنگا سکا گا اسے نوالنہ میں سب کیا ساہانے ہوں کہ آپ نے جیدے کشمیری کیونکہ اسے نا آزاد کشمیری نے چینل لائکے نیوز ڈی ایم تاہوڑا ہے کیونکہ ساری دنیا سے ہی ماشاءاللہ تک نہیں انڈر تین نانٹیٹو کانٹریز جانے ہیں چینل اس سوال لینہ ساہانے آپ نے کمیونٹی کی میسج دینا چاہدہ ہے اسے کہ اچیو کیتا ہے جیدے سانے آپ نے ایسا نہیں تھا کشمیری بہت زیادہ ناسا نہیں آپ نے کہ پاکستانی کشمیری ٹھیک ہے ایسا کس ہے آر کمیونٹی نیسا ٹھیک ہے اس سوال دینا سوال کیا بلکل صرف اتر اولڈو مچ کشمیری یا پاکستانی بیشمار آبادیاں رہی ہیں اور میرے نزدیک بالخصوص اپنے کشمیری اور پاکستانی ظاہر دل دے قریب ان کے ایک وطن تو آئیں اسی اور چھہہزار میل اپنے وطن تو دور آ کے اترہ رہیں اور کئی مسائل ساڑے سامنے میں صرف میں سمجھے کہ اولڈو مچ مسائل نہیں بلکہ جلے مسائل میرے نزدیک اور جلے میں نے خطر نظر آ رہا ہے تو جلے ایکسٹریمزم ٹیررزم اور جلے اسلامفوبی آئے جلے کہ مسلمان ہونے دی بیہ سید نال ساڑھا نام بدنام ہو رہا ہے وہ میں سمجھوں کہ اس سرکت کافی سیری سے اور ادھا جواب صرف نہ میں دے سکتا ہے نہ تسید دے سکتے ہو ادھا جواب مل جل کری عوام نال سارے اکٹھ کر کے دینا ہے اور اس تو علاوہ لوکل جلے مسائل امیگریشن آہ آوزنگ تعلیم جلے کہ میرا میرے صاحب برمیگاں میں چھوئے ہے یا باقی سٹریٹ ہی چھوئے ساں کافی جگہ گیا میرے لارڈ میرے کون سا لیے بچیاں کی دو دو چار چھے چھے مینے ویٹ کرنا پینا ہے بچیاں نہ 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 مسئلہ کوئی شفٹ کی تائی کے ریے جو دو اے ریے پھر ایک مسئلہ ہونا ایک ڈاکٹر نہ مسئلہ ہونا اس نے والے نا تو ساں گانیوں کے ایسے مسائل ہیں اپسلوٹلی میرے خیال ہے کہ کوئی ایسی ٹاؤن نہیں ہو نہیں کوئی ایسی سٹی نہیں ہو نہیں جیدے اندر ایک نوہ بندہ مو ہوئے گا اور ہوتے جا گے آٹومیٹلی امیڈیٹلی جس علاقے جو جائے گا ہوتی سکولوں نے مل جائے گا that's impossible i think میرے نزدیک ہے کہ اگر کسی دی اپنا خواہش ہے کہ میں شہر یا ٹاؤن بدلا رہے ہیں تو پہلے ایسی چیزیں دی انکوائری کریں کہ جس علاقے جا رہا ہے اس علاقے دی سکول دی اندر کیا گنجائش ہے نہیں ڈاکٹر ہو گئے لوکل ہو اس قسم میں لوکل جریس سرسزن اس ایسی پی میرپور ایرفان سنیم کا کہنا ہے ل اے تری میرپور میں الیکشن ہر حال میں صاف اور شفاق ہوگا قانون شکنی برداشت نہیں کی جائے گی تین ازار پانچ سو پچاسی نفری معمول کی جائے گی جبکہ چار سپچاس رینجز الکار بھی تیانات کیے جائیں گے میرپور میں ملازمین نے تنہوں اور گریٹ میں اضافے کے لیے حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ کیا حکومت کے خلاف شدید نعرہ بازی کی اس وقت پر ملازمین قائدین کا کہنا تھا اڑتالیں تو ایک فیشن بن گیا ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہی اڑتالیں رہتی ہیں تو کیا اس دوران سال میں کوئی دفتری کام بھی ہوتے ہیں سارا سال کام ہوتے ہیں ہم نے تو مجبورن نردال کی تھی پچھلے پچیس پچیس فروی کو ستہ اس کو ہماری میٹنگ کوئی مظفرہ اسلام آباد کے اندر وزیر اخزانہ کی سربڑائی میں انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ دس مارد تک موخر کر دیں یہ دونوں مطالبات آپ کے حل کر کے نرکشن جاری ہو جائیں دس نہیں ہوا ہم نے دوبارہ اٹھارہ کو مجبورن نردال کی ہے ان کے وعدے کے مطابق وہ وعدہ ہی کہا جو وفا ہو جائے ناظرین اے کے ٹی وی ایشیا ریڈیو اور اخبار حیدر میڈیا گروپ نے میرپور کے زمنی الیکشن کی سیاسی کوریج کا بائی کارڈ کر دیا یہ فیصلہ باز امیدواروں کے میڈیا سیل کی طرف سے توہین امیز روئیوں مبینہ طور پر میڈیا کو خریدنے کے بیانات ضابطہ حلاق کی خلاف ورزیوں اور کلم کاروں کی توہین کرنے پر کیا گیا ہے اے کے نیوز کے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سیاسدان اور سرمایہ دار کو میڈیا کی توہین نہیں کرنے دیں گے اسی کے ساتھ ہمارا آج کا حبرنامہ ختم ہوا ہماری نیوز ٹیم کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہے ڈی ایم سے ایک اے نیوز اللہ نیگے باند عظیم الشان جلسہ مراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 18 اپریل بامقام نوشائی سیوک سینٹر لیگیسی سویٹ برمنگم زیر اتمام ڈائریکٹر اے کے نیوز حیدر ابباس ممانے خصوصی ایم ڈی ڈی ایم ڈیجیٹال ٹی وی ڈاکٹر لیاقت ملک اس ایمان آفروز جلسے میں زیارت تبارکات مبارک بھی کرائی جائیں گی جلسہ میں شرکت کار کے روحانی تازگی حاصل کریں برائی رابطہ فون نمبر 07929846009 یہ پروگرام ڈی ایم ڈی جیٹال پر لائیو پیش کیا جائے گا